موسیقی 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 آپ رزانہ تیریبی ان پر اس خبروں میں اس کا ذکر کرتے ہیں کہ ان پر جیج صاحبان کے مقلع کی مراج کی ہو جاتی ہے پچھلے ہائی کورٹ نہور میں بہت بڑا واقعہ ہو گیا تھا وہاں پر ہائی کورٹ میں بھی مقلع جو تھے انہیں اسی طرح کے مظہرہ کیا تھا تو یہ ایک معمول کا واقعہ ہے جو ہو جاتا ہے اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں بنگتا پرویزوشی صاحب نے کہا کہ آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے تمام مکتب اور فکر کے وقلعے اس میں شامل تھے اس میں نون لیگ کے وقلع بھی تھے نون لیگ لائرز فورم کے لوگ بھی تھے میں چونکہ بہت زیادہ نون لیگ کے وقف نہیں ہوں لیکن جو نون فیسیز ہیں ان میں تو مجھے کوئی ایسا نظر نہیں آیا ایسے ہمارے نسیر پھٹا صاحب ہمارے صدر ہیں میں ان کو جانتا ہوں وہ توہاں پہ نہیں تھے یقینا ان میں کچھ وقیلہ سے ضرور ہوں گے جن کی اپنی پائٹی ایفیلیشنز نہیں ہوں گی سب وقیلوں کی پائٹی ایفیلیشنز ہیں لیکن دیکھئے ہمیں کے ساتھ ساتھ اس کو بھی ضرور ذکر کرنا چاہیے کہ عدالتوں کا احترام بھی ہم نے کیا ہے اور عدالتوں کے احکامات کی تعمیل بھی ہم نے کی ہے شاید پاکستان کی تاریخ میں اتنی کے ساتھ کبھی بھی مقدموں کا فیصلہ نہیں ہوا جتنی کے درفتاری کے سے نواز شریف صاحب کو مقدموں میں نبتایا گیا ہے اور انہیں کوئی اپیل کا حد بھی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس فیصلے پر عمل بھی کیا ہے اور اسی فیصلے کی پیش رفت کے سرسلے میں وہ خود اس عدالت میں دو تین دفعہ حاضر ہو چکے ہیں آئندے رہیں گے مریم نواز آج حاضر ہوئی ہیں اس سے پہلے بھی حاضر ہوتی رہی ہیں اور شفتر بھی آتے رہے ہیں تو دوسری طرف ایسے بھی سیاسی رہنمہ موجود ہیں جنہیں عدالت تو ہی نے عدالت میں برستاری تک کا حکم دے چکی ہے لیکن وہ تو عدالت جو حکم کو مانتے نہیں دہشتگردی کے حدالت میں ایک مقدمہ چل رہا ہے اس میں کبھی پیش نہیں ہوتے اور ان کے مقدموں کی تاریخ بھی اور وقت بھی سالوں پر مانتے ہیں ہمیں سالہا سال گزر گئے ہیں کہ ہمیں تو مہینوں میں سزا سنا دی گئی دنوں میں سزا سنا دی گئی کبھی چھے ہفتے دیئے گئے اور کبھی دو مہینے دیئے گئے اور مقدمہ ایک ہی ہے جو سپرین کورٹ میں بھی تین دفعہ چلا اب اتصاب عدالت میں بھی وہی مقدمہ چل رہا ہے تو ہماری طرف سے عدالت کا احترام بھی کیا جاتا ہے اور احکامات کی تعمیل بھی کی جاتی ہے لیکن ظاہر ہے تنخید بھی آپ کی جانب سے کی جاتی ہے اور مارچ بھی آپ کی جانب سے عدالتی فیصلوں کے خلاف کیا جاتا ہے اس نکتے پر آگے چل کر میں تفصیل سے بات کروں گا اب یہ بتائی گا کہ جو کارکنان اتنی بڑی تعداد میں پیشیوں پر بلائے جاتے ہیں وہاں پر اتنا رش لگ جاتا ہے پھر اس طرح کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کیوں بلائے جاتا ہے کارکنان کو اتنی بڑی تعداد میں کوئی ایک بیان دکھا دیجئے کوئی ہمارا خط دکھا دیجئے ہماری چیز دکھا دیجئے جس میں ہم نے کبھی کارکنوں سے کہا ہو کہ وہاں پر آپ جمع ہوں اگر ہم کارکنوں کو جمع کریں تو پھر تو ہمارے کارکن تو لاکھوں کی تعداد میں ہیں جو ہمیں دیکھتے ہیں جی ٹی روڈ پر بھی جن کو آپ نے دیکھا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو خود کیونکہ جب بھی کسی تاپولرز ریڈر کا مقدمہ چلے گا مقبول سیاسی جماعت ہے اس کے رہنمہ پاکستان کے واملے جڑے رکھتے ہیں پاکستان کے لوگ انہیں سالہ سال سے بار بار منتصب کرتے ہیں اپنا ووٹ دیتے ہیں تو ان کو دیکھنے کے لیے ان پر چلنے والے مقدمے کو سننے کی خواہش تو سب لوگوں میں پیدا ہوں لیکن آج کا بھی جو واقعہ ہے وہ مسلم لیگ کارکنوں کے درمیان تو نہیں ہوا وہ بکلا کا جو کالا کوٹ جنہوں میں پہنوا تھا ان کا اور ایڈمنیسٹریشن کے درمیان ایک جھگڑا ہوا ہے لیکن پروفیسر چی صاحب عام طور پر دیکھا ہی جاتا ہے کہ اس سے پہلے کی بھی جو پیشیاں تھیں اس میں بھی کارکنان بڑی جلسوں اور ریلیوں میں تو ان کو باقاعدہ طور پر بلائے جاتا ہے تو تاثر یہی ملتا ہے کہ شاید یہاں پر بھی بلائے جاتا ہو لیکن ظاہر علل اعلان نہیں بلائے جاتا ہو میں نے آپ سے ارس کی ہے کہ ہم نے کبھی کسی سے نہیں کہا لوگ اپنی خواہش کے مطابق ساری دنیا میں جب اس قسم کے مقدمے چلتے ہیں تو لوگ جاتے ہیں اپنے لیڈروں کو دیکھنے کے لیے بھی جاتے ہیں ان پر جو مقدمہ چل رہتا ہے اسے سننے کے لیے بھی جاتے ہیں پاکستان کا آئین پاکستان کا قانون یہ کوئی بند عدالت نہیں ہے ایک کھلی عدالت ہے اس پر کسی کی کوئی بندی نہیں مانتے ہیں انہوں سے زیادہ تو صحافی حضرات وہاں پر موجود ہوتی ہیں زیادہ کیانرے وہاں پر موجود ہوتی ہیں تو کسی کو روکا نہیں جا سکتا تو پنفید زشید صاحب آج جو سیکیورٹی صورتحال وہاں پر رہی پولیس کے ہاتھ میں کنٹرول تھا کسی حد تک پولیس ناکام دکھائی دی آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اگلی جو پیشیاں ہیں ان پر پھر رینجرز کو بلائے جائے جس طرح دو اکتوبر کو رینجرز موجود تھی سیکیورٹی اتنی سخت تھی کہ آپ لوگ کو بھی اندر رینجرز کو تو بلائے نہیں گیا تھا اور رینجرز کو بلانے کا فیصلہ جو ہے وہ سیول ایڈمنیسٹریشن کرتی ہے اگر سیول ایڈمنیسٹریشن کو فیصلہ کرے گی تو یہ ان کا تو پرفیسر شید صاحب وہ جو انکوائری بنی تھی انکوائری کمیٹی ایک بنی تھی اس کی کوئی ریپورٹ ابھی تک سامنے نہیں آئی وزیر داخلہ ایسان اقبال نے وہیں پر گفتگو کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ میں سخت ایکشن لوں گا جو ذمہ داران ہے کوئی ایکشن بھی سامنے نہیں آیا کوئی ریپورٹ بھی سامنے نہیں آئی اس کی ریپورٹ کی آمد کا جیسے آپ کو انتظار ہے میں بھی چاہوں گا کہ وہ ریپورٹ ضرور آئے اور مجھے اس پس منظر کا معلوم ہو کہ جب انہیں بلائے نہیں گیا تھا تو وہ خود کیسے وہاں پر پہنچ گئے تھے میں منظر ہوں جب ریپورٹ آئے گی تو مجھے بھی معلوم ہو جائے گا آپ کو بھی معلوم ہو جائے گا وزیارت داخلہ کی جانب سے بھی تو ایسی ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ جو رانو ماہ نون لکے وہ بھی عدالت ساتھ نہ جائیں جو کارکنان ہیں وہ تو نہ جائیں غیر متعلق افراد عدالت میں نہیں آئیں جب یہ اتنی ہائی پروفائل پیشیاؤں اس کے باوجود بھی ہم نے دیکھا کہ پروٹوکول کی چالیس سالیس گاڑیاں ساتھ آتی ہیں بلکل نہیں آتی ظلط بات ہے کوئی چالیس گاڑیاں پروٹوکول کے ساتھ پروفائل کو کتنی گاڑیاں آئیں تھیں میاں نواز شریف کے ساتھ میاں نواز شریف کے ساتھ صرف چار گاڑیاں تھیں پنجاب ہاؤس سے جب وہ عدالت تشریف لائے ہیں تو تقریباً چالیس گاڑیاں ریپورٹ ہوئی تھی مناظر بھی اس وقت پورے میڈیا پر دکھائی جا رہے تھے وہ پروٹوکول کی گاڑیاں نہیں تھیں وہ نواز شریف صاحب کے چاہنے والوں کی گاڑیاں تھیں جو کہ مقدمے کو سننا چاہتے ہیں اپنے لیڈر کو عدالت کی پیش ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان کے لیڈر کے ساتھ کیا سلوک روائیہ خیار کیا جاتا ہے ان کے لیڈر پر کیسے مقدمہ چل رہا ہے لیکن وہ پروٹوکول کی گاڑیاں نہیں تھیں وہ ہمارے ساتھی ہیں چاہنے والوں کے گاڑیاں تھیں وہ چاہنے والے پروزہ شریف صاحب مطالقہ ہیں یا غیر مطالقہ چونکہ وزارت داخلہ نے غیر مطالقہ افراد کو ہدایت دی تھی نہ آنے کی جب عدالت کے اندر جانے کے لیے بارہ لوگوں کی اجازت دی جاتی ہے اور ہمارے بارہ ہی لوگ ہوتے ہیں آج تک عدالت کو ہم سے کوئی شکایت پیدا نہیں اچھا چلیں اچھا یہ بھی جو آپ کے سیاسی مخالفے ہیں نوریا کو ضرور شکایتیں ہیں ہم سے عدالت کو ہم سے کوئی شکایت نہیں اچھا اور آپ کو عدالت اسے شکایتیں ہیں عدالتوں سے نہیں عدالتوں کے فیصلے کے اوپر تفسرہ کرنا میرا حق ہے اچھا وہ تفسرہ میں کروں گا جب بھی آئے گا میں اسے اچھا بھی کہہ سکتا ہوں میں اس کو ناپسند بھی کر سکتا ہوں ساری دنیا کی عدالتوں کے اوپر تفسرے کیے جاتے ہیں پاکستان میں یہ کوئی غیر قانونی چیز نہیں ہے اگر تفسرہ کرنا تو پھر عدالت ہمارا نوٹس لیتی میڈیا تو نوٹس دا لیتا ہمارا اچھا آپ کے جو سیاسی مخالفین ہیں وہ آج کے اس واقعے کو بیس سال پہلے والے اس واقعے سے تشبیح دے رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ سیاسی تاریخ ایک وہ بدترین تاریخ اقبار پھر دور آئی گئی ہے جب انیس سو ستانوے میں میاں نواز شریف کو سپریم کورٹ نے طلب کیا تھا وہ اس وقت بھی وزیراعظم تھے اور وہاں نون لکھ کے کارکنان پہنچ گئے تھے اور سپریم کورٹ پہ حملہ کر دیا تھا آج بھی ایسا ہی ہو اس کے بارے میں جسٹس سجاد علی شاہ جن پر حملہ کرنا کہا جاتا ہے انہوں نے خود ایک آرٹیکل لکھا تھا میری آپ سے ترخواست ہوگی کہ آپ سرچ میں جائیے اور اس آرٹیکل کو پڑھئیے اس میں وہی تسلیم کرتے ہیں منصوبہ بندی سے کیے جانے والا واقعہ نہیں تھا یہ خود وہ لکھ چکی ہیں اور یہ آرٹیکل ان کا چھپا ہے آپ کو سرچ میں جائیں گے آپ کو دستیاب ہو جائے گا پہلی بات دوسری بات جو ہمارے سیاسی مخالفین ہم کر رہے ہیں تو جب آپ نے مخالفین کہہ دیا تو مخالفین اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں لیکن مخالفین کو اس بات کا بھی جواب دینا چاہیے کہ آج مریم نواز کو بھی اگر عدالت میں بلایا گیا تھا تو عمران خان صاحب کو بھی دو عدالتوں نے بلایا تھا مریم اس عدالت میں پیش ہوئی اور عدالت کے اندر کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا جبکہ عمران خان صاحب دونوں عدالتوں سے مفرور ہیں اشتہاری مجرم تو اشتہاری مجرم دوسروں پر تنقید کرتے ہوئے اس حوالے سے مناسب معلوم نہیں ہوتے سیئے تو پرویز حشی صاحب اسی نکتے میں مانجھا رہا تھا کہ عمران خان اشتہاری مجرم ہے ان کے وارنٹ بھی جاری کر دیئے گئے ان کو گرفتار کرنا کس کی ذمہ داری ہے عدالت میں پیش کرنا کس کی ذمہ داری بنتی ہے عدالت حکم دے جن کو عدالت حکم دے سکتی ہے عدالت حکم دے سکتی ہے اور اپنے حکم کی تعمیل کرائیں جیسے ہمارے لیے عدالت ہمارے سے حکم کی تعمیل کراتی ہے اور ہم ان کے حکم کی تعمیر ہیں یہی تو ہم کہتے ہیں کہ یہ فرق کیوں ہے پرویز حشید صاحب گرفتار کرنا تو پولیس کا کام ہے پولیس وزارت داخلہ کے انڈر میں کام کرتی ہے وزارت داخلہ جو وزیر داخلہ ہیں وہ آرڈر کریں گے عدالتی حکم کی تعمیل کی پولیس کو تو پھر ہی ایمپلیمنٹیشن ہوگی وزارت داخلہ اس میں رکاوٹ نہیں ہے عدالت اپنے حکم پر جب عمل کرانا چاہے گی تو وہ حکم پر عمل ہو جائے گا تو آپ کو لگتا ہے کہ موجودہ جو پولیس ہے یہ پولیس خان صاحب کو گرفتار کر سکتی ہے اور پیش کر سکتی ہے عدالت میں یہ لگنے اور نہ لگنے کا تو سوال پیدا نہیں ہوتا ہے میں تو یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان میں رول آف لاو ہونا چاہیے عدالت جو حکم دیتی ہے اس پر عمل ہونا چاہیے اچھا آپ نے یہ بھی کہا کہ عدالتوں کا احترام بھی کرتے ہیں احکامات کی تعمیل بھی کرتے ہیں لیکن میاں صاحب تنقید بھی کرتے ہیں کہیں بھی جلسہ جب وہ اپنی ریلی بھی نکالتے ہیں اس میں بھی جگہ جگہ جب وہ خطابات کرتے ہیں تو اس میں فیصلے کے خلاف بھی بات کرتے ہیں اور عوام کو بھی یہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑی عدالت عوام کی عدالت ہے آپ بھی یہی سمجھتے ہیں دیکھئے عرض یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی افسر کیا ہے کہ فیصلوں پر تاریخ بھی کی جا سکتی ہے اور تنقیز بھی کی جا سکتی ہے اور یہ کچھ پہلا فیصلہ تو نہیں ہے پاکستان کی عدالتی تاریخ میں بے تہاشا فیصلے جن پر تنقید کی جاتی ہے ابھی آپ فرمائیں میں ابھی تنقید کروں گا کہ عدالت نے جب مشرف صاحب کو آئین میں امینڈمنٹ کا حق دے دیا تھا تو میں اس فیصلے پر تنقید کرتا ہوں جسٹس منیس صاحب نے جو فیصلہ کیا تھا مولوی تمیزو دین کیس میں میں اس پر بھی تنقید کرتا ہوں ایوب خان کے ملک جو فیصلے کیے گئے تھے میں ہم پر بھی تنقید کرتا ہوں تو عدالتوں کے فیصلے پر تنقید ہو سکتی ہے اور یہ فیصلہ بھی میں چاہیے کہ ہمیں جو انصاف ملنا چاہیے تھا وہ ہمیں انصاف نہیں ملا مجھے بتائیے کہ ایک قاتل جو ہے اس کو بھی یہ حق حاصل ہے کہ جب اس کا مقدمہ چلتا ہے تو وہ ہائی کورٹ میں اپیل کے لیے جا سکتا ہے وہ سپریم کورٹ میں اپیل کے لیے جا سکتا ہے ایک منتخب وزیراعظم جو تیسری دفعہ منتخب ہوئے ان کو اپیل کا حق بھی ان کے پاس نہیں ہے اور آج بھی انہوں نے جو رویو پٹیشن کی ہوئی ہے اس رویو پٹیشن کا فیصلہ تفصیلی لکھا ہوا ہمیں مصول نہیں ہوا تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ ہمیں انصاف ملا ہے تو کس قانون کے لیے اگر نہیں ملا تو کیوں نہیں ملا لیکن ہماری رویو پٹیشن کا فیصلہ نہیں ہوا لیکن اس رویو پٹیشن کے متاثرہ جو فیصلہ ہے اس پر کاروائی جاری ہے ہمارے احترام کا اندازہ آپ اس بات پر کر لی گئی ہے کہ ہم اپنی رویو پٹیشن کا فیصلہ نہ ملے بھی عدالتی عمل میں شامل ہے تو پروفیز عشید صاحب یہ کہنا کہ سب سے بڑی عدالت عوام کی عدالت ہے کیا یہ اس طرح کا بیان دینا سپریم کورٹ پر عدم اعتماد ظاہر نہیں کرتا سپریم کورٹ ایک قانونی عدالت ہے اس میں قانون کے مطابق اپنے فیصلے کرنے ہیں اور قانون فیصلے کرتی ہے اس کو پسندیتہ بھی قرار دیا جا سکتا ہے نا پسندیتہ بھی قرار دیا جا سکتا ہے اس کو عدالت پر تنقید نہیں کہتے ہیں فیصلے سے اختلاف راہی کہتے ہیں فیصلے کے بارے میں ابزرویشنز کہتے ہیں دونے باتوں میں ایک فرق ہے جو بار بار میں آپ سے بات کر رہا ہوں یہاں تک عوام کی عدالت ہے عوام جو ہیں وہ اختلا کرتے ہیں تو ہم نے سیاسی فیصلے کی بات کرتے ہیں کہ سب سے بڑی عدالت پاکستان کے عوام ہیں اور وہ سیاسی فیصلہ کرتے ہیں اور سیاسی فیصلے میں آج تک وہ ہم پر اعتماد کا اظہار کرتے ہیں جب سپریم کورٹ کے فیصلوں سے جو سابق وزیراعظم ہیں سینئر رانوما ہیں وہی اختلاف رکھیں گے ان پر اعتماد نہیں کریں گے تو ایک عام آدمی کو کیا پیغام جائے گا اور ایک عام آدمی پھر سپریم کورٹ کے فیصلوں پر کس طرح سے اعتماد کر سکے گا کیا پاکستان کے باقی وزیراعظم کے ساتھ جو فیصلے ہوئے ہیں ان پر تنقید نہیں ہوئی ہے کیا بھٹو صاحب کی فانسی کے فیصلے پر تنقید نہیں ہوئی ہے اور کیا اس کے بعد جس عدالت نے فانسی کی سزا دی تھی ان کے خود ایک جج صاحب نے اعتراف نہیں کر لیا تھا اپنے فیصلے کے بارے پرویزر جیزہ بھی بتائے گا میاں صاحب اس سامات پر بھی موجود نہیں تھے ان کی واپسی کب ہو رہی ہے کیا اگلی سامات پر وہ حاضر ہوں گے یہ وہ ایک ایسے بیماری میں مقتلعہ ہیں جن سے سب لوگ واقف ہیں ان کی کیمو تھیاپی شروع ہوئی تھی اور وہ عدالت کے علم میں ہے اس وجہ سے وہ اس تاریخ پر حاضر نہیں ہو سکے لیکن عدالتی کاروائی کا وہ اس سب بنیں گے اور آتے رہیں پرویزر جیزہ بھی عدالتوں پر اعتماد کے بھی بات ہو رہی تھی تو چودی نصار صاحب نے ابھی گزشتہ روزی میاں صاحب کو مشورہ دیا کہ اگر ایک عدالت سے انصاف نہیں ملتا تو دوسری عدالت کا رکھ کریں لیکن انصاف عدالت سے ہی ملنا ہے تو ان کے اس مشورے کو آپ صحیح سمجھتے ہیں بڑا مناسب مشورہ ہے اگر سپریم کورٹ میں جب مقدمہ چلا تو بتائیے کون سپیل کے لیے نواز شریف صاحب چاہیں تو چودی نصار صاحب نے جو ہے مشورہ دیا پھر انہوں نے کس بنیاد پر مشورہ دیا میں نے آپ کے سوال کا جواب دے دیا میں شخصیات کی بحث میں نہیں جاتا میں ایک اصول کی بات کر رہا ہوں اور ابھی میں آپ کی خدمت میں ارز کر چکا ہوں کہ ایک دہشتگرد قبل کو بھی یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ دو دو تین تین جوگوں پر اپیل کر سکتا ہے ہمارے مقدمے کو سپریم کورٹ میں چلایا گیا جو کہ ٹرائل کورٹ نہیں ہو سکتی اور ٹرائل کورٹ کا حق ہم سے چھین دیا گیا ہمیں نہیں دیا گیا اور سزا سنا دی گئی اب مجھے بتائیے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف ہم اپیل کے لیے کس عدالت میں جائیں تو چودری نصار صاحب کا جو یہ مشورہ ہے پھر میاں صاحب کو ظاہر ہے اس پر تو بالکل عمل نہیں کرنا چاہیے اس پر ماننا ہی نہیں چاہیے میں نے ایک اصول کی بات کر رہا آپ کے بیانوں کی بات نہیں کر رہا یہ آپ چودری نصار صاحب سے سوال کر سکتے ہیں ان سے پوچھتیں میں نے تو آپ سے ایک ایسا اصول بیان کیا ہے جسے دنیا بھر میں تسلیم کیا جاتا ہے پاکستان کا آئین بھی اس کو تسلیم کرتا ہے گزشتہ چند ایک روز میں پرویس درشی صاحب جو مسلمی قنون کے چند اجلاس میں مریم نواز صدارت کرتی ہوئی دکھائی دی ہیں ان کے پاس کوئی پارٹی عدال ہے کس حیثیت میں وہ اس وقت پارٹی کو لیڈ کر رہی ہیں اس صدارت تو انہوں نے کیا ہے لاہور میں اور پنجاب میں ایک دو ایسے پارٹی اجلاس ہوئے ہیں جو کہ جس میں پارٹی کے اجلاس کی انہوں نے صدارت کی نہیں نیپ کوٹ سے مطالق جس میں گفت و شنید کی جارہی تھی معاملات لاحی عمل طے کیے جارہے تھے وہ پارٹی کا اجلاس نہیں تھا سارے پارٹی کے ہی لوگ شاملتے ہیں اس میں تو پارٹی کا اجلاس نہیں تھا وہ اپنا مقدمہ لڑنے کے لیے آتی ہیں اور وہ کہ پارٹی کی اسی طرح کارکون ہیں جس طرح باقی کارکون ہیں اور کارکون آپس میں بیٹھ جا تبادرہ شیال کرنے کا حق رکھتے ہیں انہوں نے کس پارٹی کے اجلاس کی صدارت نہیں کی اچھا تو ابھی جب میاں صاحب جب تک یہاں پر موجود نہیں ہیں پارٹی صدر تو ظاہرے وہ ہیں ابھی آپ نے ان کو منتخب بھی گئے تھا چندر کچھ دن پہلے ہی تو اب جب تک وہ یہاں پر موجود نہیں ہے تو اس وقت تک پارٹ کون ہیٹ کر رہے ہیں کون معاملات دیکھ رہے ہیں دیکھیں یہ زمانہ بیسہ ہے جس میں فاصلے ختم ہو چکی ہیں ابھی میں آپ سے ٹیلی فون پر بات کر رہا ہوں آپ کراچی میں بیٹھے ہیں اور ہم ایک سنجیدہ گفتگو کر رہے ہیں میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ہم یہ باتیں ٹیلی فون پر بھی کر لیتے ہیں ان کی ہدایات ٹیلی فون پر بھی ابھی مل جاتی ہے پھر اب تو ہم ایک دوسرے کو دیکھ بھی سکتے ہیں ایک دوسرے کی میٹنگ جو ہیں وہ سکائب پہ ہو جاتی ہیں جس میں آپ گفتگو کرتے ہیں ایک دوسرے کو دیکھ بھی سکتے ہیں تو دنیا اس معاملے میں سنگڑ چکی ہے اس میں اب فاصلے جائیں وہ برمانی ہو چکی ہیں اچھا پرویزر شریف صاحب ابھی جب میاں نواز شریف صاحب کو دوبارہ صدر منتخب کی جانے کی تقریب ہو رہی تھی شہباز شریف صاحب نے اس میں بڑی دھوندار تقریب میاں صاحب کو انہوں نے مشورہ بھی دیا کہ جو لالچ میں عودے اور مراد کیلئے صرف یہ مشیران آ رہے ہیں اور وہ آپ کو مشورے دے رہے ہیں ان کے مشوروں سے آپ دور رہے ہیں تو یہ ان کا اشارہ کس جانب تک کون سے ایسے مشیران ہے یہ تو وہ ہی بتا سکتے ہیں کہ ان کا اشارہ کس طرف ہے میں نے تم سے یہ بات نہیں پوچھی لیکن یہ ہماری پارٹی میں جمہوریت ہے اور جمہوریت میں لوگ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں اور شباز صاحب نے بھی اپنی رائے کا اظہار کیا ہے اچھا تو آپ نے یا کچھ اور سینئر لوگوں نے ان سے جاننے کی ان سے پوچھنے کی کوشش نہیں کی کہ ایسے کون سے مشیر آپ کی صفوں میں آگئے ہیں جو کہ صرف لالچ میں آئے ہیں عوضو کی اور مراد کی اور وہ اس طرح غلط مشورے دے رہے ہیں اور پھر صورتحال یہاں تک پہنچ جاتی ہے میں چونکہ اپنے کاموں کے لئے اسلام آباد میں موجود ہوں سب کا زیادہ وقت لاہور میں گزرتا ہے اور کوئی ایسی ارجنسی نہیں ہے کہ میں فوراں دوڑا دوڑا جاؤں اور ان سے ان باتوں کے بارے میں پوچھوں لیکن جن خیالات کا ازار شہباز شریف صاحب نے اس تقریر میں کیا تھا کیا آپ بھی ان کی سوچ کو صحیح سمجھتے ہیں کیا ایسا ہی ہے واقعی اسی وجہ سے اس وقت ہر آدمی کی اپنی سوچ میری اپنی سوچ ہے اگر میں تقریر کرتا تو میں اپنی سوچ کا اظہار کر دیتا معا دوسرے لوگوں نے تقریر کی انہوں نے اپنی سوچ کا اظہار کیا انہوں نے اپنی سوچ کا اظہار کر دیا اور ہم اپنے رینماوں کی تقریروں کو غور سے سنتے ہیں اور سنجیبگی سے سنتے ہیں ان سے کبھی اختلاف بھی ہوتا ہے اور کبھی اتفاق بھی ہوتا ہے اچھا پروز عشید صاحب بس جاتے ہوتے ایک آخری سوال بھی آپ سے کرنا چاہوں گا سانے موڈل ٹاؤن کی ریپورٹ سے متعلق عدالتی فیصلہ تھا کہ اس کی ریپورٹ کو پبلک کر دیا جائے لیکن اس کو چیلنج کر دیا گیا اس ریپورٹ کو سامنے لاکر ایک بار دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کیوں نہیں کر دیا جاتا یہ کہ یہ پنجاب حکومت کے معاملات ہیں اور جیسا کہ قانون میں حق حاصل ہے حکومتوں کو اور انہوں نے اتنا قانونی حق حاصل کیا ہے اور قانونی حق استعمال کیا ہے تو پروز عشید صاحب آپ کی اس پر رائے جانا چاہ رہا ہوں ظاہر ہے کہ وہ پنجاب حکومت کی اپنی دومین میں معاملہ میری رائے جاننا چاہتے ہیں تو پھر سنیے پیارل قادری صاحب نے قاتلوں میں میرا نام بھی لکھا ہوا ہے جو اکیس لوگوں کا وزی کرتے ہیں میں اس دن اسلام آباد میں تھا تو قادری صاحب کے الزامات اسی قسم کے ہوتے ہیں تو پھر تو آپ بڑے ریلیونٹ پرسن ہیں اس پر تفسرہ کرنے کے لیے اگر ریپورٹ پبلک ہو جاتی ہے اور آپ کا نام اگر اس میں کلیر ہو جاتا ہے تو پھر تو آپ کو مطالبہ کرنا چاہیے پنجاب اس ریپورٹ میں اگر میرا نام ہوتا تو اب ابھی تک چھپا نہ رہتا اگر اس ریپورٹ میں ایسے نام ہوتے تو پھر ریپورٹ کبھی چھپی نہ رہتی وہ پہلے ہی آن ہو جاتی کیونکہ میرا نام نہیں ہے اس لیے وہ ابھی تک آنمی ہوئی ہے بہت شکریہ پرویز عشید صاحب مسلم لیگ نون کے سینئر رانوما پرویز رشید گفتگو کر رہے تھے آج جو کچھ ہے اس پر بھی بات کر رہے تھے اور مسلم لیگ نون کی اس وقت اوورال جو سیچویشن ہے اس سے بھی گفتگو کر رہے تھے ایک بریک لیتے ہیں اور ایک بریک کے بعد ہم آئے ساتھ ہوں گے پی ٹی آئی کے رانوما نئی ملک صاحب اور بیریسٹر فاروق نصیم صاحب اور ان سے بھی آج کے اسی موضوع پر نیاب عدالت کے باہر جو کچھ ہوا اسی پر بات کریں گے دیکھتے رہیے آج سپیشن ایک بار پھر آپ کو خوش آمدیت کہیں گے اور بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ آج کچھ ہوا مسلم لیگ نون کے سینئر رانوما پرویز رشید صاحب موجود تھے اور انہوں نے یہی کہا کہ جو آج کا واقعہ تھا اس سے ان کا کوئی تعلق نہیں وہاں پر تمام مکتبہ فکر کے وقلہ موجود تھے وہ تمام لوگ اندر داخل ہونا چاہتے تھے اور پرویز رشید صاحب نے یہ بھی کہا کہ ہم تو عدالتوں کے حکم کی تعمیل بھی کرتے ہیں اسی معاملے پر پی ٹی آئی کا موقع بھی ہم لے لیتے ہیں اور قانونی معاملات پر بھی اس بارے میں بات کر لیتے ہیں اس وقت پی ٹی آئی کے رانوما نائی ملحق صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے اور ساتھ ساتھ ماہر قانون بیریسٹر فاروق نسیم بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ دونوں کا بہت شکریہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا نائیم صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں آج جو کچھ ہوا نئے عدالت کے باہر جو بھی معاملہ پیش آیا وہاں پر چھے لوگ زخمی بھی ہو گئے سیکیورٹی اہلکار پر بھی ہاتھ اٹھایا گیا یہ بات کا کیا اس پر موقع ہے پی ٹی آئی کس طرح اس واقعے پر ریسپانڈ کریں گے پاکستان مسلم جنون کی یہ تاریخ بتاتی ہے اور ان کی یہ روایت رہی ہے کہ علیہ میں جب بھی مسلمین یا عدد کے قائدین کے خلاف روجانات پیدا ہوتے ہیں تو یہ اس کی سختی سے محارفت کرتی ہے اور پاکستان کے آئین یا پاکستان کے قاملین کی اس کو پرواہ نہیں ہوتی اور اس روایت کی بنیاد دنواز شریف میں خود جادی ہے حوصل میں کلی بھی جمہوریت پسند نہیں رہے انہوں نے اپنی شیفت کا آغاز پاکستان کی تاریخ کے سب سے بہترین ملٹری آمیر زیادہ حق کے تحت کیا تھا اور آپ سے یاد ہوگا کہ جب وہ پنجاب کے وزیر آلہ تھے سن پتیاسی سیاسی سے لگ بھگ تو انہوں نے پاکستان کے عوام پر غریب عوام پر کھوڑے بھی برسائے تھے تو انہوں نے انتحابات میں انہوں نے آئی شاہی سے پیسے لے کر ایک فتح حاصل کی تھی اور ملٹری کے ساتھ پاہشے بھی کی تھی مگر اس کے بعد یہ پاکستانی حفاظ کے خلاف بھی ان کی سازشیں سامنے آتی گئیں جو آج تک جاری ہیں حسنگی نوم کی یہ سازش پاکستانی حفاظ کے خلاف بھی ہے اور پاکستان کی حفاظ کے خلاف بھی ہے آپ نے دیکھا کہ جس میں پاکستانی حفاظ کے اندر پاکستانی حفاظ کے خلاف ایک سازش کی گئی تھی خوبصور دبا جا گیا آپ نے دیکھا کہ لہور ہائی کورٹ کے اکیامات کے باوجود موڈل ٹاؤن کے میں جو قتل عام کیا تھا پنجاب حکومت میں اس کی رپورٹ کو بھی دبائے جا رہا ہے سارا طرح کے بہانے جھونڈے جا رہے ہیں آج جو ہے اور اس کے پہلے بھی سپریم کورٹ پر جب حملہ ہوا تھا کئی سار پہلے وہ ساری دنیا کو پتا ہے کہ دول میں ایک وحشیانہ حملہ کیا تھا پاکستان کے سپریم کورٹ پر تو نائی مولک صاحب جو آج کا جو واقعہ ہے آج کے اس واقعے کے بعد بھی آپ کو وہی یاد آتی ہے بیس سال پہلے والی تاریخ دور آئی گئی ہے آپ بھی اس واقعے کو اسی طرح سلیں گے آج اس کی آج دوبارہ تازہ ہو گئی ہے جب انہوں نے ایک اور کاروائی ہو رہی ہے خانونی کاروائی ہو رہی ہے انہوں نے پاکستانی رینجرز کو اللہ کے لیے تک ان کی حکومت ہے انہوں نے پھر آج یہ گنٹ پکایا انہوں نے خانون کی رہ میں رکاوٹ بننے کی کوئی تحریک انصاف اس کی سخت مضمت کرتی ہے اور ہم سمجھے ہیں کہ یہ حکومت تو کام کری نہیں رہی یہ جو قومی ادارے ہیں اب یہ ان کے پیسے بھی پڑ گئے ہیں اور اس کا سرہ سرہ اس کی نواز کری ان کی خاندان کی اخراج اور ان تمام غلامانہ اور دینیت چھیک اچھا تحریک انصاف تو اس کی بھرپور مضمت کرتی ہے نائی مولک صاحب یہ بھی بتائے گا کہ آج جو یہ واقعہ تھا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نون لیگ نے پہلے سے پلائن کیا ہوا تھا یہ طور پر وہاں لوگ زیادہ پہنچ گئے وکل ہے زیادہ تعداد میں آگئے تو یہ واقعہ ہو گیا مکمل طور پلائن یہ پلائن کر کے آتے ہیں تو نئی بات نہیں ہے ان کی تو تاریخ بری پڑی ہے جسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے بھی کرتے ہیں انہوں نے انہوں نے سرہ سرہ کے بہانے دھولے اب بھی اور ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ نیت کے جو جو کوٹس کی جو انکواری ہو رہی ہے ان کے سمجھے مخدمات چل رہے ہیں اس میں یہ تاخیر ہر طرح سے بہانے جھونے گئے کہ اس میں تاخیر ہوتی رہے اور جب تک کہ نیت کے نیت فانون نہ آجائے اس تک ان کے خلاف کچھ نہ ہو یہ اسی ثالث کی ایک شخصہ ہے جو آج ہمیں نظر آیا ٹھیک ہے نئی ملک صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود ہے بیرسٹر فاروق نسیم صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ذرا قانونی معاملات پر بات کر لیتے ہیں فاروق نسیم صاحب بھی بتائے گا کہ آج کے واقعے میں جو ملوث لوگ ہیں قانونی طور پر ان کے خلاف کیا کاروائی ہو سکتی ہے چاہے وہ وکلاوں یا عام لوگ اپسٹرکشن آف جسٹس کی کاروائی ہو سکتی ہے لیکن اصل میں یہ کہیں کسی کی کوئی ملی بغت تو نہیں تھی کیونکہ دیکھیں جو پولیس ہے وہ انٹیریم منسٹری کے انڈر ہے یعنی نون لیگ جن وکلا نے چاند میں جنہوں نے ہنگامہ مچایا تو وہ بھی نون لیگ کے وکلا تھے تو اس میں یہ دیکھنے کی ضرورت سے ہے جو بھی انکوائری ہوگی اور انکوائری اگر منسٹری آف انٹیریر کرے گی نون لیگ والے کریں گے تو پھر تو انکوائری سے کچھ حاصل نہیں ہے تو انڈیپینڈنٹ کو انکوائری ہے تب کچھ پتہ لگے گا کہ یہ کیا اس کے پیچھے تھا کیوں یہ کر رہے تھے لیکن جو بات سامنے نظر آ رہی ہے یہ آئیڈیا یہ تھا کہ یہ دکھایا جائے کہ جی وکیل سارے بڑے ڈسگرنٹلڈ ہیں علاقے ایسی بات نہیں ہے یہ ٹھیک ہے نون لیگ کے بعض مقلہ ہیں ان کا ایک خاص موقع تو یہ انشور کرنے کی فیچر میں ضرورت ہے کہ آئندہ اس طرح کی چیز نہ ہو آپ یہ کہنا کہ انکوائری انڈیپینڈنٹ ہونی چاہیے یقینی طور پر انڈیپینڈنٹ ہی انکوائری ہونی چاہیے یہ تو عدالت کے باہر کی بات ہے عدالت کے اندر جس طرح سے کاروائی چل رہی ہے نون لیگ یہ کہتی ہے کہ بہت زیادہ سپیڈی ٹرائل ہے جبکہ جو دوسری سیاسی جماعتیں جو آپوزیشن میں وہ کہتی ہیں کہ عدالت نے تھوڑا ہاتھ ہلکا رکھا ہوا ہے آپ کی اس پر کیا رہے ہیں بہت لائٹ ہے لگتا یہ ہی ہے لائٹ دی ایویر ہے لیکن میں ابھی عدالت پر یا جد صاحب پر کسی قسم کی کوئی تنقید نہیں کر رہا لیکن جو بات مجھے سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کیونکہ یہ تین الگ الگ انڈیپینڈنٹ ہیں تو اس میں یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ یہ سارے کے سارے ایکیوز ایک ساتھ پیش ہوں جو نہیں پیش ہوگا وہ اپسکونڈر ڈیکلیئر کر دیا جائے گا جو پیش ہوگا تو فرد جرم اس پر آئے دو سکتا ہے اچھا فرق صاحب آج کا جو واقعہ پہ شایعہ تمام اپسیشن جمعاتے ہیں اس کو انیس سو ستانوے والے اسی واقعہ سے تجبیح دے رہی ہیں جنیا صاحب کو بلائے گیا تھا وزیراعظم تھے کارکنان بڑی تعداد میں وہاں پہنچ گئے تھے آپ کو بھی یہ واقعہ ویسے ہی لگ رہا ہے آج کا سب سے بڑی تو ایک اگزامپل جو سٹارمنگ آف دا کورٹ نائنٹین میں نون لیگ والے آگئے تھے اور انہوں نے پوری کی پوری عدالت کو سپریم کورٹ کو سمجھے کنٹرول میں لے لیا تھا بعد میں پھر کنٹمٹ آف کورٹ بھی ہوئی اور جو نون لیگ کے بعض لوگ تھے ان کو جیل ویل بھی ہوئی لیکن جو مرکزی لیڈران تھے ان کو کوئی جیل ہوئی یا کوئی سزا ملی اور وہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ ان کو مل گیا تو اب یہ تمام چیزیں بڑی سیریس ہیں کہ اگر اس طرح کی چیز ہو تو پھر تھوڑا سا جو پریزائیڈنگ آفسر ہوتا ہے عدالت ہوتی ہے وہ اس کو پھر تھوڑا کنٹرول کرنا پڑتا ہے اور یہ اس کا سلوشن نہیں ہے کہ جیج صاحب جو ہیں وہ اٹھ کے چلے جائیں اٹھ کے جانا تو بہت آسان ہے لیکن جب یہ معاملہ کنٹرول میں آگیا تھا تو پھر ان کو واپس آنا چاہیے تھا اور کیس کی کاربائی ہونا چاہیے جیج صاحب کو واپس آ جانا چاہیے تھا اور کیس کی آج کی سماعت کرنی چاہیے فاروق صاحب ہمارے ساتھی موجود رہی گا نائی ملک صاحب آپ سے اس پر ایک کومنٹ لے لیتا ہے خرشید شاہ صاحب نے جو مشورہ دیا عمران خان کو کہ وہ الیکشن کمیشن کمیشن میں پیش کر دے آپ اس پر کس طرح سے رسپونڈ کریں گے خرشید شاہ تو تو واقعہ اپنے سسم کی بیانات دیتے رہتے ہیں وہ حقائق سے بلکل آگا نہیں ہیں ہم یہ جو ایک غیر فانونی ایک یہ جو اکامات جاری کیے ہیں الیکشن کمیشن نے اپنے آپ کو یہ گوٹ افلاو کمجھ رہے ہیں ہم نہ کہ یہ ہے نہیں اس سے پہلی دی جو انہوں نے عمران خان کے گرساری کے وارڈ جاری کیے تھے اسلامباد ہائی کورٹ نے ان کو منسوخ کر دیا تو ابھی تک منسوخ ہے میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن میں اسلامباد ہائی کورٹ کی توہین کی ہے اور یہ توہین عدالت کی زندرے میں آتا ہے اور اسلامباد ہائی کورٹ میں انشاءاللہ ہم ایک آج دن میں جب فائل کریں گے کیونکہ آج تک انہوں نے الیکشن کمیشن نے ہمیں اپنے سیفرے کی نفل نہیں دی یہ بہانے بنا رہے تھے کل بھی اور آج بھی کہ یہ بھی تیارہ رہا بھی لکھا جا رہا ہے جیسے ہمیں کپی مل جاتی ہے شاید آج مل جاتی ہے یہ کل صبح تک منس ہم بات کے ہائی کورٹ میں جا کر دوبارہ انہوں کے یہ درستاری کی آرڈر ہیں اور وارنٹ ہیں تو انہی ملک صاحب یہ بتائے گا کہ قانون اس بارے میں کیا کہتا ہے قانون میں اس سلسلے میں کیا چیز موجود ہے قانون یہ کہتا ہے کہ مقدمات ہوتے ہیں اس میں وارنٹ آف ایلک ایشو نہیں کیا جاتے اور یہ بات ہائی کورٹ کے سلامباد ہائی کورٹ کے سارل جیسٹار نے خود میرے سامنے پہی تھی جو پریویس آرڈر کو منسوخ کیا تھا یہ اصل میں یہ جو تین حضرات ہیں ان کی حکومت کے ساتھ بڑے مفادات پابستہ ہیں چیز الیکشن کمیشنر کے رشتدار ابھی مجھے سلامباد ہائی کورٹ نے ابھی جج مقرر کرایا ہے ایک داماد کو انہوں نے سوزلین پورسنگ کروائی ہے ایک دوسرے داماد کو انہوں نے آف ہاؤزنگ میں جائے ایک ایسا جس کی سیملی کے مفادات حکومت کے رحم و کرم پر ہوں وہ کیسے انصاف کر سکتا ہے ہم تحریک انصاف کے جانب پر ان پر مکمل حضم اعتماد کے ذات کرتے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ آئندہ انتخابات میں یہ الیکشن کمیشن کے سربراہ نہیں ہوں گے ٹھیک ہے نئے ملک صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود الیکشن کمیشن میں پیش کیوں نہیں ہو رہا ہے اور سپریم کورٹ میں جو کیسے ان پر چل رہے ہیں اس کے بارے میں بھی آپ کی رائے لیں گے فاروق نصیم صاحب سے ذرا آج کی کاروائی کے بارے میں بات کر لیں فاروق صاحب آج جو تمام تر کاروائی نیا بدالت کے باہر ہوئی کیا اس تمام تر کاروائی کا اس کیس کے فیصلے پر بھی کوئی اثر پڑ سکتا ہے بعض لوگوں کی خواہش تو ضرور ہو سکتی ہے کہ اس کا اثر پڑے لیکن میرا نہیں خیال کوئی اثر پڑے گا تو فاروق نصیم صاحب دو گزشتہ سماعتوں پر ہم یہ نواز وری پیش نہیں ہوئے آپ کو لگتا ہے کہ ٹائم وہ گین کر رہے ہیں کیوں اس طرح کی حکمت عملی اختیار کی جاری ہے کتنا ٹائم گین کر لیں گے دس دن پندہ دن ہفتہ چار دن پانچ دن یہ وہ چیز ہے نہیں کہ ٹائم گین کر کے کیسی ختم ہو جائے فاروق صاحب کل جب عصاق دار عدالت میں پیش ہوئے تھے تو آٹھ گھنٹے تک وہ سماعت چلتی رہی صرف دو گواہان کے بیانات ریکارڈ ہونے تھے اور آج یہ ہنگامارہی ضرور ہوئی لیکن جج صاحب نے سماعت ہی نہیں کی یہ جو دونوں کیسز ہیں کیا الگ الگ ان کی سماعتیں مائنڈ سیٹ کے تحقیق ہیں میرا دیکھیں میں تو خیر ماہ پیش نہیں تھا لیکن میں اس کا جواب اس طرح دیتا ہوں کہ اگر ایکسٹریم کوئی ہنگامارہی تھی بھی تو یہ بڑا اچھا کیا ہے جج صاحب اٹھ کے اندر چلے گئے لیکن پھر واپس آنا چاہیے تھا جب ہنگامارہی کنٹرول میں آگئی تھی چیزیں تو ان کو آکے پھر کیس کی شکلائی کرنی چاہیے تھی ہیرنگ کرنی چاہیے تھی اور اس کو ایجرمنٹ نہیں کرنا چاہیے تھا صرف اس گناب پر کہ ہنگامارہی ہو گئی خان صاحب کو بہرہ الیکشن کمیشن میں پیش تو ہونا چاہیے خرشید شاہ کا مشورہ اپنی جانب لیکن خان صاحب وہاں پر پیش ہوں چاہے ان کے جو بھی تحفظات ہوں الیکشن کمیشن بہرہ ایک قومی ادارہ تو ہے انہوں نے خود بارہ اور ججز کے ساتھ مل کر ایک فیصلہ لکھا تھا فیصلہ جب ہمارے وکیل نے پڑھ کے سنایا تو یہ بچارے آئے بائیں دیکھنے لگے انہوں نے لکھا تھا کہ جب ایک کلائنٹ کا وکیل معافی نامہ داخل کر دیتا ہے تو کلائنٹ کو معافی ماننے کی ضرورت نہیں ہوتی اور وہ معافی منامہ بہت عام سے پہلے داخل ہو سکا ہے عمران خان نے کسی قسم کی کوئی کنسیمٹ نہیں کی کسی قسم کی کوئی پہنی عدالت نہیں کی اور یہ صرف شیاطی شیف بنانے کی ایک قصص کر رہے ہیں یہ اپنی اناکہ مسئلہ بنا رہے ہیں یہ ان کو زیب نہیں دے خانون کے پہت کو جواز ہی تھی آج سخت الیکشن کمیشن کی تاریخ میں آج سخت ان کی تاریخ میں انہوں نے کسی کی وارنٹ پرہ سے شروع کیے یا ان کے اپنے فیملی جو ممبران ہیں ان کی مفادات کو بچانے کے لیے یہ اصولوں کو ست پاما میں اس کی سخت مظمت پر قسم کی روئی ہے ٹھیک ہے نائی ملک صاحب بہت شکریہ پی ٹی آئی کے ترجمان پی ٹی آئی کے نانوما نائی ملک صاحب آئین صاحب موجود تھے ماہر قانون بیریسٹر فاروق نسیم صاحب موجود آپ کا بھی بہت شکریہ آج جو نیابہ دالت کے باہر صورتحال رہی اس پر اے دونوں سے گفتگو کر رہے تھے آج سپیشل سے فیلالت نہ ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی